اسلام علیکم انگلیش کرامر کے نئے سبق کے ساتھ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیوچر کنٹینیو اٹنس فیل مستقبل جاری تعریف اس کی آئے کہ وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سینا آئندہ یعنی آگے آنے والے زمانے میں جاری رہنا سمجھا جائے اب اس کی پہشان کیا کہ اردو فکر کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے بغیرہ ہوگا اور اس میں فیل کی پہلی فارم کے ساتھ آئین جی استعمال کرتے ہیں اور امدادی فیل will be shall be استعمال ہوں گے یعنی جو اس میں امدادی افعال ہیں will be اور shall be استعمال ہوں گے اور پہلے آئی وی کے ساتھ shall be اور باقی تمام کے ساتھ will be استعمال ہوتا لیکن آج کل جو انگلیش چل رہے ہیں اس میں تمام جو نا سبقس ہیں ان کے ساتھ will be استعمال ہوتا ہے فیوچر کنٹینیو سینس میں دو افعال ہوتے ہیں ایک مین ورپ اور تیسل ورپ اور دوسرا موین فیل ہوتا ہے مین ورپ تو وہی ہے جو جملے میں استعمال کرتے ہیں جیسے کھانا پینا سونا بغیرہ ہلپنگ ورپ تو کہیں لیکن فیوچر کنٹینیو سینس میں دو ہوئی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے will اور دوسرا ہوتا ہے be تو یہ دونوں کے ہلپنگ ورپ اب پوزیٹیو سنڈینس کا سٹرکچر کیسے ہوگا سبجکٹ ہی وہ اور ہلپنگ ورپ میں will ہوگا اور be رہا اور فس فارم اس کے ساتھ آئی آئین جی رائٹنگ اور ابجٹ کیا لیٹر یعنی وہ ایک خاطر لکھ رہا ہوگا he will be رائٹنگ اے لیٹر تو یہ کیا ہے اس کا سٹرکچر ہے اب جملے دیکھیں کہ میں ایک گانا گا رہا ہوں گا i will be singing a song ہم کرکٹ کھیل رہے ہوں گے we shall be playing کرکٹ تم ٹی وی دیکھ رہے ہوگے you will be watching ٹی وی وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہوگا he will be reading a book وہ کھانا تیار کر رہی ہوگی she will be preparing میل صادق ہوا یا ڈیپ پر جا رہا ہوگا صادق will be going to airport وہ کھاس کٹیوں میں تھے وہ بھی کٹنگ گراس آج اس کا نیگٹیف جو برانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ نیگٹیف میں helping work جو ہیں will یا shell اس کے بعد آپ نے کیا ہے not لگا رہیتے ہیں تو اس کا کیا ہے a negative sentence بن جائے گا ٹھیک ہے یعنی امدادی افعال helping work کے درمیان صرف ناٹ لگاتے ہیں یعنی will کے اور be کے درمیان آپ کے کیا ہے صرف ناٹ لگا دینا تو نیگٹیف بن جائے گا آپ sentences دیکھتے ہیں وہ خط نہیں لکھ رہا ہوگا he will not be writing یا وہ صرف اگر لکھ دیں نہیں لکھ رہا ہوگا تو he will not be writing حتہ تو he will not be writing it later بارش نہیں برس رہی ہوگی it will not be remaining وہ کتے کو چھڑی کے ساتھ نہیں مار رہا ہوگا he will not be beating the dog with stick تو یہ ہیں negative sentences اس کے بعد interrogated کیسے بناتے ہیں کہ اس tense کا سوال یا فکرہ بنانے کے لیے فائل سے پہلے امدادی فیل جو ہے will یا شیئر وہ استعمال کرتے ہیں یعنی آپ subject he she it یا کوئی نے I who you they یا کوئی نام ہے اس سے پہلے آپ نے will یا شیئر لگا دینا اگزمپل لکھتے ہیں کیا وہ خط لکھ رہا ہوگا will دیکھ دیں کیا وہ لکھ رہا ہوگا will he be writing کیا بارش ہو رہی ہوگی will it be raining کیا وہ کتے کو چھڑی سے مار رہا ہوگا will he be beating the dog with stick کیا میں کتاب پڑھ رہا ہوں گا shall I be reading the book کیا کسان فصلیں بھو رہے ہوں گے will the farmer be sawing the crops ٹھیک ہے پھر میں دیکھیں کہ ہی it ہی اور farmer سے پہلے کیا will یا شیل استعمال ہوا اس کے بعد اگر ڈبلیو ایچ والی پوشن بنانی ہے تو ان کا کیا will یا شیل کے بعد آپ کو لکھ لینا ہے how when where why آپ ڈبلیو ایچ فریم یہ والی جو سنٹنس ہے وہ بن جائیں گے تو یہاں پر ہمارا سنٹنس ہمارا